اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کے لئے سیون ائر بیبی کا بیل باٹم کٹنگ سٹیچنگ بتائیں گی جو کہ کم فیبرک ہونے کی وجہ سے یعنی کہ کپڑے کا بر کم ہے شیلنگ ہونے کے بعد اس کی ورث کم ہو گئی ہے تو ہم اس کو آپ کو ایک ایزی ٹریک بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح کٹ سکتی ہیں کٹ کر سکتی ہیں پہلے سب سے پہلے آپ فیبرک کی لیندھ لے لیں جتنی بھی لیندھ کا بیبی کا ٹراؤزر ہو تو میں نے یہ لیے تقریباً 25 یعنی 26 لے لیں 25 ریڈی ہوگا اور ورث فیبرک کی ورث کے مطابق اب اس کو ہم آپ کو ایٹ انچ یعنی کہ ایٹ انچ پر نشان لگا کر ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے ایسے پینل کی طرح نشان لگائیں گے پھر اس کو ترچھا تھوڑا سا کپڑے کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا نہ ہونے جیسا ایک ترچھا کپڑا ہم اس کو نشان لگا رہے ہیں اس کی ویسٹ زیادہ ہے نیچے پائچہ تھوڑا کم ہے آپ نے اکثر پہلے دیکھا ہوگا ہم ڈبل فولڈ کر کر ٹراؤزر کرتے ہیں لیکن یہ ورد کم ہونے کی وجہ سے اب ہم آپ کو ایزی ٹریک بتا رہے ہیں ویورز اس کے ساتھ یہ اپلک ورک کی کرتی ہے جو کرتہ سٹائل ہے چکا اور اس کے بازویں اس پر سیمی سی فیبری کا پرنٹڈ اپلک ورک ہوا ہوا ہے ہم نے اپنے دوسرے چینل میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئے فیشن کنسلٹنٹ میں فیشن آئیڈیاز ویڈیوز میں ویسے اس چینل میں بھی آپ اس کی ڈیٹیل سے اپلک ورک کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں موسیقی اپنے دیکھا ہوگا میں نے آسن کا نشان ٹین انچ کا لگا لیا ہے اس میں آپ ٹو انچ کا بیلڈ بھی فولڈ کریں اگر آپ کو چھوٹی لگے تو آپ اوپر ایک انچ یا ٹو انچ کا بیلڈ بھی ڈال سکتی ہیں ویسے اسے لیون انچ کی آسن کر لیں اب اس کی ورد کو بڑھانے کے لیے جو پینل میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ڈیزائننگ اور آسن ڈالیں گے اس میں ڈبل فولڈ کپڑا لے کر اس میں ہم تقریباً پانچ یا چھ انچ ورد میں ڈبل فولڈ کر کر اس کو ٹرائنگل پینل کٹ کریں گے جو کہ ٹراؤزر میں ہم سینٹر میں ڈالیں گے پانچے کے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائٹ یہ پینل ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں جو ایکسٹرا کپڑا ہے دوسری سائٹ کا وہ ہم آسن میں ڈالیں گے آسن کی ورد کو تھوڑا زیادہ کرنے کے لیے آسن میں ڈالیں گے آسن میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میورز آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آسن میں فیبرک کو ایکسٹرا ڈالا ہے ورد کو بڑھانے کے لیے اور نیچے کی طرح دو پینل ڈبل فولڈ جو میں نے کٹ کیے ان میں بغیر جوڑ کے یہ پینل ہیں ٹرائنگل بلکل کون کی شکل میں یہ آپ نیچے سینٹر میں پانچے میں ڈالیں اس طریقے سے نیچے سے بیل باطم لکھ ہو جائے گی اور اس طرح ورد بھی بڑھ جائے گی بہت ایزی طریق ہے آپ اس میں دونوں سائٹ یعنی کہ یہ پانچے آپ کے چار ہو گئے اس کے سینٹر میں آپ جب جوڑ دیں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ کی اس طریقے سے جوڑ دیں گی کیونکہ میں اس کی سٹیچنگ نہیں دکھاؤں گی بہت ایزی سٹیچنگ ہے آپ سینٹر میں ایک پینل کو دونوں پانچوں میں ایسے اٹیج کریں یہ دیکھیں ویورد بہت ایزی طریق ہے اس کو آپ کو سلائی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح دوسری سائٹ سے آپ اوپر سلائی لے کر جائیں ایک پانچہ ریڈی ہے اسی طرح آپ آسن میں کپڑا سیم اسی طریق سے ڈالیں اور اس کے بعد یہ مکمل ہوگا مکمل ہونے کے بعد میں اس کی اصل آپ کو لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورد یہ سٹیچنگ کے بعد بیل باٹم بیبی کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت کم فیبریک میں آپ اس طرح سے ویورد کو بڑھا سکتی ہیں کیونکہ بعض اوقات جب ہم فیبریک لاتے ہیں تو اس کو شیلنگ کرتے ہیں تو اس کی ویورد کم ہو جاتی ہے جو کہ بیبی کو پہننے میں یہاں سے بھی تنگی ہوتی ہے اور نیچے پانچے کی ویورد بھی ویسی نہیں بنتی کیونکہ اگر ہم ٹراؤزر شیب میں بنائیں گے تو پھر تو ہمارا کم فیبریک میں بن سکتا ہے اگر ہم بیل باٹم لک دیں گے تو اس طرح کی جو ہم نے ایکسٹرہ ویورد بڑھائی ہے یہ آپ کو ہم نے ٹریک بتا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ پینل ڈال سکتی ہیں چاہیے تو آپ اس پر ایمبروائیڈی پیس بھی ڈال سکتی ہیں کنٹراس کلر بھی اس سے یہ ڈیزائنر بیل باٹم کی لک دے گا بس آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے آپ کو ٹریک دینی ہوتی ہے کہ کم فیبریک میں آپ کس طرح سے ایزی بیل باٹم بنا سکتی ہیں ویورد اس کی آپ کو سٹیچنگ اس لئے بھی نہیں دکھاتے جو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو وہ ویڈیو ایزی لگتی ہے دیکھنا بھی اور ہمارے بتانے کا طریقہ بھی بعض اوقات ہم جب سٹیچنگ دکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بڑی ہو جاتی ہیں تو جو ہمیں ویڈیو میں لگتا ہے ہمارے ویورد کو بات سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کی سٹیچنگ بھی دکھا دیتی ہیں کیونکہ اس کی سٹیچنگ ایزی تھی اس لئے ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے سینٹر میں فیبریک ڈال لیں اوپر لاسٹک ڈال لیں اور نیچے اس طرح سے ایکسٹرا فیبریک ڈال کر پینل کی ویرت بڑھا کر بیل باٹم بنا سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آئیڈیا اچھا لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھی اور بیل کو ضرور پریس کر دیں پلیز بعض اوقات ہمارے ویورز بیل پریس نہیں کرتے جس کی وجہ سے نوٹیفکیشن ان تک نہیں پہنچ پاتا تو اکثر ہم اپنے ویورز کو پلیز یہی ایڈوائز دیتی ہیں بیل کو پریس کر لیں یا چیک کر لیں جیسے بیل کو پریس کریں گے آل کا اپشن آئے گا آپ نے آل کے اپشن کو پریس کرنا ہے بیل پریس ہو جائے گی اور میری ویڈیو کو پلیز فیملی میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ حاصل کر لیں دعا میں یاد رکھیے اوکے اللہ حافظ